غزہ کے اشفہ ہسپتال میں یہ بچے اسرائیلی حملے میں نہ صرف خود زخمی ہوئے ہیں بلکہ یہ اپنی ماں کو بھی کھو چکے ہیں ہمارا واحدن خاندان پورا کا پورا برباد ہو گیا ہمارے سارے گھر تباہ ہو گئے ہم گھروں سے سڑک پر آ گئے پہلے ہم بیتے خانون سے پناہ گزین سکول میں بھاگے وہاں بھی حملہ ہو گیا پھر ہم نے خلیفہ سٹریٹ میں اپنے ایک گھر میں پناہ لی تو وہاں بھی اسرائیلی نے حملہ کر دیا ہمارے خاندان کے بارہ افراد شہید ہو گئے چودہ زخمی ہیں واحدن خاندان کے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی امی کہاں ہیں کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے واحدن فیملی میں بہت سارے بچے ہیں جو اپنی ماں کو کھو چکے ہیں یہ بچے اپنی ماں سے بہت اٹیش تھے یہ بچے ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں کہ امی کہاں ہیں ہماری امی حملہ دو یہ سب سے مشکل سوال ہے جو ہمیں درپیش ہے ہم ان بچوں کے نفسیاتی مسائل کو حل کر رہے ہیں ماؤں کے بغیر ان نننے بچوں کو نین بھی نہیں آتی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی امی کہاں چلی گئی ہیں ڈاکٹر ان بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ ان کی امی وہاں چلی گئی ہے جہاں سے کوئی نہیں لوٹتا والدین سے محروم ہونے والے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوتے نہیں ہیں اصل میں ان کو اپنی ماں کے بغیر اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے یہ بچے خواب میں ڈر کر چیختنے لگتے ہیں یہ اپنی ماں سے لپٹ کر سونا چاہتے ہیں جو اب ان کے درمیان نہیں رہی یہ بچے اپنے والدین سے الگ نہیں رہ پا رہے ماں کی آگوش کے لیے بلکتے یہ بچے ماں ماں پکار رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ کس کی گود میں سر رکھ کر سوئنگے یہ کس کے آنچل میں چھپ کر روئنگے یہ بچے چاہتے ہیں کہ ان کی امی کوئی انہیں